اے بھائی مودی جی وہ دیکھو وہ دیکھو راہول اپنے گاؤں میں پھر سے پھر سے دیسی گھی اور سہت لے کے آئیں بیچنے کے لیے مجھے لگتا ہے چلو اپنا چل کے دیکھتے ہیں وہ دیکھو راہول بیٹھے ہیں لے کے ارے اکلیس جی تم کہہ تو ٹھیک رہے ہیں وہ دیکھو راہول تو بیٹھے ہیں مجھے بھی لگتا ہے راہول بیٹھے ہیں چلو چل کے دیکھتے ہیں یہی سے کھڑے کھڑے اپنوں کو پتہ نہیں لگے گا وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ راہل نے یا اور کوئی ہے کیونکہ پچھلی بار وہ اپنوں کو دیکھے گئے تھے دیسی گی راہل جی بہت ٹیم بعد آئے ہو تم ہمارے گاؤں میں اپنا دیسی گی اور صحت لے کے کیا ہو گیا تھا اتنے دنوں بعد تم کیوں آئے اور پیور تو لے کے آئے ہو کہیں پہ ملاوٹ میں لے کے آئے ہو تم اپنا دیسی گی اے بھائی اکلیس جی تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ کہ میں اپنے دیسی گی میں کوئی ملاوٹ کر کے بیستا ہوں میں ملاوٹ نہیں بیستا ہوں پیور بیستا ہوں اپنی بہنسیاں کا میری بہنسیاں ہے میرے گھر پر چار بہنسیاں ہیں اسی بہنسیاں کا یہ میں دیسی گی بیستا ہوں اور یہ صحت تاجہ توڑ کے لے کے آتا ہوں میں راہل جی تمہیں کیا بتاؤں میں پچھلی بار میں نے تم سے ایک کلو دیسی گی لیا تھا اس میں ساپ ساپ بینسپتی گی کی خوزبو آ رہی تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی بینسپتی گی کی طرح تھا دیسی گی کی طرح تو تھا ہی نہیں آپ کے دیسی گی میں ارے بھائی اکلیت جی تمہیں اگر میرے دیسی گی میں سکھ ہو رہا ہے یعنی کہ تم میرے اوپر الجام لگا رہے ہو تو جب مجھ سے تم دیسی گی لو تو پہلے تھوڑا چیک کر کے لے کرو جب ہی تو آپ کو پتہ لگے گا کہیں بے بعد میں تمہار کسی کے اوپر الجام لگا ہوئی ہے ارے بھائی راہل جی الجام لگانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں اگر میں نے اسے کوئی اور لیتا تو وہ اور بھی کوئی یہ بات کہتا اس لیے میں نے آپ سے کہا چلو آپ مجھے آدھا کلو آدھا کلو اپنا دیسی گی دے دو پیور دیسی گی آدھا کلو مجھے دے دو ارے بھائی راہل جی تم آگئے میں تم سے بہت ناراضی ہوں بہت ناراضی ہوں تم اتنے دنوں بعد سہت لے کے آئے بیسنے کے لیے تمہیں پتا ہے میں کتنا پریسان تھا کوئی بھی بیسنے کے لیے نہیں آیا تھا میرے گاہ میں آپ آئے ہو بعض دنوں بعد اچھا کیر بیگ لو دے رہے ہو آپ ارے بھائی ہوگی جی میں تمہیں کیا بتاؤں میں بھی بہت پریسان تھا تھنڈ کے مارے کتی بھی باہر نہیں نکل پا رہا تھا اس لیے میں نہیں آیا تھا اب آگیا ہوں میں اب آگیا ہوں تاجہ تاجہ سہتھوڑ کے لے کے آیا ہوں ابھی ابھی تاجہ تاجہ لے کے آن بتاؤ کتنا دوں تمہیں میں ارے بھائی راؤ جی تمہارے یہ ڈبے میں ڈبے میں کتنا سہت ہوگا لمسم کتنا ہوگا جتنا بھی ہو تم مجھے دے دو کیا میں بیر بیر پریسان ہوں گا آپ کے لئے کیا آپ کی بار تم گئے تو کب لوٹ کے آئے ارے بھائی یہ ہوگی جی اس ڈبے میں اس ڈبے میں تو جادہ میں جادہ کر ہوا تو ایک لوگا کہو تو میں آپ کو پورا اٹھا کے ڈبہ دے دوں اور بھائی اکلے جی تم نے نہیں بتا دیسی گھی لینے کے لئے آج ہے تم تم بھی تو کچھ بولو جب ہی تو میں آپ کو دوں گا ایسی کھڑے رہو گے تو ارے بھائی راؤل جی میں تم سے کیا کہوں گا بار بار ایک ہی بات تھوڑی نہ کہتا رہوں گا میں نے کہا آپ سے آدھا گھلو مجھے دیسی گھی دے دو بہنسیا کا دیسی گھی لے کے آئے ہو تاجہ تاجہ تو مجھے آدھا گھلو کر کے دے دو اور موڈی جی تم نہیں لوگے کچھ اگر ایسی بات ہے تو آدھا گھلو آدھا گھلو دیسی گھی مجھے بھی دل باتو راؤل سے راؤل آدھا گھلو دیسی گھی مجھے بھی کر دے نانی کے ساتھ میں شیہ موڈی جی آپ کو بھی آدھا گھلو دیسی گھی دوں جے کاؤ میرے پاس ایک گھلو دیسی گھی بچا ہے دونوں جنوں کو تم دونوں کو دے دوں گا میں آدھا آدھا گھلو دیسی گھی اور یوگی جی یہ لو یہ لو آپ کا سہت کا پکڑو جلدی سے میں ان دونوں کو دیشی گی دے دوں اورے موڈی جی جے کاؤ میں نے تم سے پوچھ لیا سی ٹیم سے راول کہہ رہے ہیں ایک کلوئی دیشی گی بچائے اگر میں نہیں پوچھتا تو کوئی اور گراک لے جاتا آ کر اورے اکلیس اگر لے جاتا تو لے جاتا بچارہ اپنی قسمت کا لے جاتا اور وائلوں کو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں